نمسکار میں ہوں سشی رنجن اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے جنتا ٹی وی پر اور آپ دیکھ رہے ہیں راج صبح چناؤں سے جو جڑی ہوئی خبریں ہیں بہت زبردست ہریانہ میں گہمہ گہمی ہے اور پورے ہندوستان کی نظر ٹکی ہے اس وقت ہریانہ پہ اور ہریانہ کے کئی مہمان آج کل 36 گڑھ میں ہیں رائیپور میں ہیں ہڑا صاحب کی بے چینی بڑی ہوئی ہے اور جو آکڑے ہیں وہ اس طریقے کے ہو گئے ہیں کہ کانگریس آج کل ڈری ڈری ہے لیکن اس سے الگ ہٹ کر کے تین ایسے نام ہیں جن سے بات کرنا بہت ضروری ہے چونکہ ان پہ بہت کچھ نربھر کرتا ہے کہ کارتی کے شرمہ جو انڈیپینڈنٹ کیانیڈیٹ کے طور پر میدان میں ہیں ان کا آکڑا 28 تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے اس میں ایک نام تو ہے گوپال کانڈا کا جنہیں میں بی جے پی کے ساتھ رکھ رہا ہوں یعنی پچیس پلس ایک چھپیس ہوتا ہے ایک بلراج کندو سنشے کی سٹیٹی میں ہے اور دوسرا جنہیں میں وان مین آرمی کے طور پر ہمیسے انٹریڈیوز کرتا ہوں آئین ایلڈی کے ایک ماتر ایمیلے ابھے سنگھ چوٹالہ صاحب چودری ابھے سنگھ چوٹالہ صاحب اور ابھے جی خود اس وقت پول لائن پر موجود ہیں ابھے جی بہت بہت سواگت ہے بہت دنیواد آپ کا پورے لوگوں کی نظریں ٹکی ہیں اس وقت اپنے بللو پر کی ابھے جی کی رن نیتی کیا ہوگی چونکہ آپ کو جانتے تو ہیں لوگ فائٹر کے طور پر ہار جیت اپنی جگہ پر لیکن واپس میدان میں اسی صدت اسی جوش کروش کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں ہاریں جیتیں الگ مسئلہ ہے تو یہ راستبہ چناؤں ہے دس تاریخ کو جے 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 ابھی آپ سے پہلے نا کھری کھری چرن سالوں نے جے مجھ سے پوچھا تھا جے کہ وہ پہندر سنگھ اڈا جی نے دیان دیا ہے جے کہ ابھے سنگھ چوٹالہ اپنا سٹینڈ کلیر کرے کہ وہ ووٹ کس کو کریں جے جے مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا سٹینڈ کلیر کریں جو ابھی چند دن پہلے اللہ واد کا جب بیدان سبا کا اپ چناؤ تھا جے اس اپ چناؤں میں بھاجبہ کے ساتھ مل کرتے ہیں ہم کہیں مجھے ہرانے کا پریاس کر رہے تھے جے لیکن لوگوں نے ان کو سبق سکھایا ہم یہ جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کوئی سٹینڈ کلیر کروں ہم مجھے ان لوگوں کے بڑا شک ہے ہم یہ لوگ ہمیشہ کھیل کرتے ہیں راج لیتی میں ہم انہوں نے پہلے بھی راج لیتک طور پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ توکے کیے جے اس بار بھی مجھے لگتا ہے کانگریس نے جو امیدوار اتارا ہے اس کے ساتھ دوکھا ہوگا یہ کون کرے گا دوکھا کانگریس میں یہ کانگریس کرے گی وہ پیندر سنگھ اڈا اس کھیل کو کروائے گا اچھا اس کی وجہ آپ کے اس چک کی وجہ اس کی ایک وجہ ایک ہی ہے پیندر سنگھ اڈا نے اپنی جو لیڈر شیب تھی اس کو تین نام دیئے تھے پہلا نام دیا تھا آجاد کا کہ ہمارے یہاں سے رجل سبا کے لیے آپ ان کا نام دو دوسرا نام دیا تھا آنند شرما کا اور تیسرا نام انہوں نے دیا تھا پنجابی کے ناتے اشوک اروڑا کا یہ تینوں نام جو ہے میرے پاس کانگریس کے بڑے سکتر سے پتا چلے ملے اور اور ان کی لیڈر شیب نے تینوں کو دینے کی بجائے ٹیگٹ دے دیا ناکن ساہب کو تو پیندر سنگھ اگرہ کی بات گڑے نہیں اتر سکتی انہوں نے جب سے چیفنس ٹرمنا تب سے لے کر کہ اب تک کسی کانگریس والے نے اس کو کہیں چھوٹا موٹا بھی سمجھانے کی آنکھ دکھانے کی کوشش کری اس نے اس کا راجلتی گوشک ختم کرنے کے لیے بہت طاقت لگائی ٹھیک ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین لوگوں کا تین لوگوں کا نام دیا آپ دیکھنا یہ کھیل ہوگا لیکن لیکن چودری صاحب ابھی میرے ووٹ کی بات سن لو نہیں نہیں میں آپ کے آپ کے ووٹ پر آتا ہوں لیکن اس کے پہلے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین نام دیا آلہ کمان نے ان تینوں کو ریجیکٹ کر کر کے آجائے ماکن کو دے دیا لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس طریقے سے کانگریس ہائی کمان نے گوشت آگوشت طور پر ہڈا صاحب کے ہاتھ میں ابھی ہریانہ کا کمان دیا تو ہریانہ ہڈا صاحب کے لیے بھی یہ ناک کی لڑائی ہے ان کے بھی عجت کا مسئلہ ہے کہ اگر آجائے ماکن یعنی کانگریس کانیڈیٹ نہیں جیتے ہیں تو مطلب سر مڑاتے ہو لے پڑے دورنت ابھی تو بنایا کھڑا ہو ادھیکش بنایا اور دورنت اگر یہ ہار ہو گئی تو یہ بہت بڑی ہار ہوگی ہڈا صاحب کے یہ ہار ہوگی کہ کھیل کرے گا اور یہ جنمعہ ڈالے گا سیل جا کے اچھا یہ کہے گا کہ سیل جا گروپ کے جو سات آٹھ امیلے ان کی وجہ سے آ رہے ہیں تو سات آٹھ سیل جا گروپ کے سات آٹھ امیلے ہے نہیں ان کو تو وہاں پر رکھا ہوا اتنی سنکھا تو ہے نہیں مطلب جو بھی پرمیٹیشن ایک منٹ اگر کو کسی جینا پرمیت مت کرو آپ کو پتا ہے کہ کون کون لوگ جو ہے ہڈا کے خلاف اس کونگریس میں ہے اور وہ کونے طور پر خلاف ہے وہ کسی قیمت میں اٹھا کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے نمبر ایک کون نمبر نو کیرن اور نمبر تین کپٹن آجی سنگ یہ تینوں لوگ کسی کسی جیت دن بھی اٹھا کے لیے کھڑے ہو کر کوئی اس کی پیروی نہیں کریں گے اس کو طاقت نہیں یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں چودی صاحب کی نمبر چوتھا نمبر ہے سیل جا جی جی پاس اپنے چار پکے لوگ ہیں میں جن کو جاتی طور پر جانتا ہوں جو ہر حالت کے اندر جو آجی سیل جا آئے اس کو ماننے گے لیکن تو ساتھ لوگ جو ہیں یہ تیرے ساتھ کبھی بھی نہیں آسکتے جانا بیٹھنا وہ ایک الگ بات ہے کتنی دفاع کانگریس وڑو نے ان کے اعی کمان نے ان کو اکٹھا بیٹھا کیا کبھی بھی جب اکٹھے ہوئے اس کے اگلے دن ان کی الگ الگ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کیا اگلے راندیت سرجیوڑا راجستان اسی لیے بھیجا تھا اگر راندیت سرجیوڑا کو اریانا میں دے دے تی تو راندیت سرجیوڑا کو ساتھ وٹ بھی نہیں ملتے بھوڑا تو ٹوٹل کا ٹوٹل خیمہ اس کے کھلات چلا جاتا جی لیکن لیکن میں آپ کو بہت غمبیرت سے لیتا ہوں اور ایکس ورڈ کے طور پہ بھی آپ کو میں دیکھتا ہوں جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کیرن چودری ہیں یا کیپٹن اجی یاد ہو ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ سب کے سب دس جن پت سے جڑے ہوئے ہیں اور ہودا جی کو ہرانے کے پھیرے میں اگر یہ دس جن پت سے اپنے ریلیشن خراب کر لیں گے تو سکتا ہے کیرن چودری کیپٹن نجی یاد یا کوئی اور اس میں ہو سکتے تھے لیکن چونکہ یہ راج سب جن پت ہر افتے جاتے ملنے کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ سکتے جی لگت چندپت کے ساتھ کیون جو راب آ کیرن چودری کیپٹر نجی آدم نہیں جاتے چندپت آرے بھائی دس چندپت کون جی وہ تو ان کا جی ٹونٹی تھری یہ تو اس کا سجرشہ ہے یہ تو ھوڑا ساب ہا اور ھوڑا آج بھی بھاج پا کہ آپ نے دیکھا نہیں میرے چناؤ کے اندر کس طرح سے اٹھا لے جا کر گوپال کانڈا کے لیے ووٹ مانگا تھے یہ تو بھاج پیس مقدم ہے اس کو جیسے بھی چاہے جی یہ ویسا کام کرے گا اب بھی آپ دیکھنا ہر آلت کے اندر چون کہ بینوز شرمہ جی دوست نہیں ہے کالج میں ساتھ پڑھتے تھے بزنس پارٹنر ہے کلدیب شرمہ کلدیب شرمہ جی سمدھی ہیں کلدیب شرمہ رائٹ ہینڈ ہے سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن ایک سوال میں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ بینہ خوف آپ میدان میں رہتے رہتے ہیں لیکن کیا اس راج صاحبہ چناؤں میں آپ اسمنجس کی سٹھی میں نہیں ہوں گے کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ایک منٹ راج نیت طور پہ چون کہ آئین ایل 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 بی جی پی کون ہے جو ان کے سمبل پہ چناؤ لڑ رہے وہ یہ نا بی جی پی سمبل پہ آپ نے یہ کیسے کہ دیا آپ بی جی پی 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 ہوگے تو غلط ہوگا ٹھیک ہوگا میں بی جی پی 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 جا سکتا ہے نہ جاؤں گا ٹھیک ہے کونگرس راج نیت طور پہ کونگرس کے ساتھ جائیں گے کونگرس کے ساتھ جانا بھی ٹھیک نہیں ہے آئین ایل کے لیے آپ بتاؤں پھر میں کیا سکتا تو یہی کہہ رہا ہوں ایک طرف بی جی پی کانی دوسرے طرف کانگرس کانی اور تیسرے طرف جی جی پی سمرت سکتا ان ڈی پی مہدان 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 انڈیپنڈنڈنڈ نے بھی جا کے بھرم روائے ہاں انڈیپنڈنڈنڈ ہی بھرم چوتری سنجی سنگھ کی ساتھ میں انڈیپنڈنڈ اور بھی گے سنگھ اور بھی گے سنگھ مطلب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کی چونکہ میری بات سنو آپ آپ چونکہ 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 بیٹھ کر لینا ایک منٹ میں لے لیں گے ایک دن میں لے لیں گے جی ہماری پارٹی کے سینے دیتا وں کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کر کے اس پہ چٹھا کریں گے چٹھا کر کے اس کا چان نفع نقصان ساری چیزیں دیتھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ٹیک کر لیں گے اس میں کوئی ڈکھٹ ہوڑی ہے اس میں کوئی ڈکھٹ نہیں ہے سو سنو نا اپ اتنی اتنا ہو گیا تھا ہمیں سب سے تلے نگر پاریتہ نگر پریشت کے سناغ جی جس پہ چھے تاریخ تک ویڈرال ہونے ہمیں ہمیں ہونے ہونے میرے یہاں چناؤ ہو رہے ہیں میں نے تو یہاں تینوں جگہ پہ وارڈ کے ستر پہ بھی ہم نے کوئی یہ تو تھا نہیں چیئرمین چیئرمین کا کھڑے کرنے میں آخر کے اس کام میں لگ جا ہم نے تیار کر جی نو تاریخ کو چنڈی گر میں نو تاریخ کو بتا جیں گے میں کس کو کروں گا کیوں کروں گا چونکہ میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہوں کہ تین کیانی ڈیٹ ہیں اور میں آپ کو بہت قریب سے جانتا ہوں بہت اچھے سے جانتا ہوں مطلب ایک جرنلس کے طور پہ بھی آپ کو میں ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں اس لئے میں آپ کو ون مین آرمی کہتا ہوں ہمیشہ چونکہ تین کیانی ڈیٹ ہیں اور جتنا میں سمجھتا ہوں بڑے چوٹانہ صاحب کو بھی اور جتنا میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی چونکہ دیوویدھا کی ستی ہے ادھر بھی راج نیٹ ٹور پہ بی جی پی کانگریس کے طرف بھی ایل ناباد ابھی بائی الیکشن ہوا تھا وہاں بھی جو ہوا ہے اس کا بھی ایک 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 کہہ سکتے ہینگ آگ آپ کے اوپر آپ کے مد مست پہ ہوگا اور ایک تیسرے کینیڈیٹ آگے جس میں جی جی پی ساتھ ساتھ پوم رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سمرتھت کینیڈیٹ ہے حالان کہ ایک ایسے تیراہے پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کو ایک فیصلہ لینا ہے اور اس فیصلے کا اثر آئین لی آپ کے نہیں بلکہ پارٹی کے پہ پڑے گا میں کتالا ساب سے بلوں گا جی ان سے بل کر بات کروں گا ان کو بتاؤں گا پوری چی جی دیکھو وہ ہماری پارٹی کے ہیڈ ہے جی میں بینا ملے بینا ان سے بلٹی میں اگر آپ دیکھو آج کی دیکھ میں سب سے بڑی دکت یہ کہ چوٹالا صاحب جیل میں ہے جی ان کے جیل میں جانے کے بعد ہم میں ٹیلی فون پر بات کر پوچھ یوں مار جی ان سے تو مل کر کے ٹیک کیا جا سکتا ہے جی اب آگے سنڈے ملاقات ہوتی ہے جی ملاقات کا جی میں ٹیوزدے ان سے جا کر ملو گا مل کر کے ان کو ساری ستھی سہوگت کر ہوں گا اور میں ان کو یہ بھی بتاؤں گا اپنے نو تاریخ کو بیٹھک بلائی ہے بی ایسی کی اور اس بیٹھک میں آپ اپنی جو رائے ہے آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ بتا دیں میں ان لوگ کے سامنے فیصلے کو رکھوں گا اور پھر جو آپ کا فیصلہ ہے چرچہ کر آپ کے فیصلے کے مطابق ہم اپنا تیکھ کر دیں کی میں تو ایک راجنیتی کا سٹوڈنٹ بھی ہوں اور آپ کو ایک سبر بھی مانتا ہوں حریانہ کا چونکہ بی جے پی سے آپ لڑ رہے ہیں چونکہ ستہ روڈ پارٹی ہے حالانکہ یہ بھی صحیح ہے کہ آئین ایلڈی کسی زمانے میں بی جے پی کے ساتھ سرکار بھی بنائی ہے سرکار بھی چلائی ہے کانگریس کے ساتھ آپ کا کبھی کوئی الائنس نہیں رہا ہے یہ تمام طریقی جو چیدے ہوئی اور سبھاش چندرہ چید کر کے گئے اس کے بعد ایک بار پھر چھے سال کے باد ہم اس چوڑا یا تی راہے پر سرکار اگر بی جی پی اگر ان کو نہیں کر ہم آپ کی help کر گے ہم بڑی نہیں سکتے بھائی بی جی پی چالیس ووٹ ہیں ایک اتنیس چاہیے جیتنے کے لیے نو ایک سٹرا ہو گئے تو وہ نو تو کارت شرمہ کو جائیں گے چونکہ بی جی پی جی پی پچیس ہو گئے جی چو دس ہیں یہ تو بی جی پی بی 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 چی گئے پچی ہو گئے بہت زیادہ خراب ہو جی تیار ہیں تو 9 10 19 6 independent 25 گو پال کانڈا کو میں ان کے ساتھ ہی رکھ رہا 26 اب ہو گئے ایک تو چودری عبی سنگھ اور دوسرے بل راج گنڈو اب یہ دونوں کیا کریں گے یہ اگر دونوں ساتھ جاتے ہیں کارتی شرمہ کے تو آکڑا پہنچتا 28 کلدی وشنوی سے میں نے کل بات چیت تھی اسکلوسیو وہ صرف ہمارے پاس بات چیت تھی اور جو مجھے سمجھ میں آیا کہ آٹھ یا نو ساری کو جب راحل گاندی آئیں گے کلدی وشنوی کو بلائیں گے پاس چیز کریں گے اور پھر کلدی وشنوی کانگریس ہی ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے یہ لڑائی ڈڈا صاحب کن سے نہیں ہے یہ لڈائی شرمہ کو جیتانا ہے اگر مان بھی لیا کی بل راج کنڈو اور چلا جاتا تو 28 کے آکڑے پہ 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 آپ میرے بوٹ کا فیصلہ اب اب کیسے کرتے اگر آپ نہیں دیں گے تو 27 26 پہ چلا جائے گا میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے بوٹ کا فیصلہ صرف ایک آدمی کر سکتا ہے چودری اوم پرکاس چوٹالہ چودری اوم پرکاس چوٹالہ مجھے کہیں کہ اپنا ووٹ جا پھلانے کوئے میں ڈال دیں میں ان کی بات کو کسی بھی قیمت پہ اگنور نہیں کر سکتا ایک راستہ کریں گے کیونکہ کیونکہ ہماری پرائلٹی کے سرو سرو وہ دینے نہ جائے یہ کہتے ہوئے کہ یہ دونوں بی جے پی سمرتی تھے ایک کانگریس سمرتی کا ان تینوں کو ووٹ دینا ٹھیک نہیں ہے تو ایک اوپشن ہے کیا ایسا سمبھو ہے جب تک چنال نہیں ہوگا دستاری تک مجھے یہ رستے بتانے روز میرے سبار کریں روز مجھے سجاب دیں گے روز میرے سجاب نہیں ہے میں تو وکل پہ آپ کی رائے چاہتا ہوں یہ ایک طریقہ بھی ہے سجاب نہیں آپ ان دونوں کو اگنور کر چھوڑ دو گئے میں پوچھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سارے وکل تھے میں تو ایک پولیٹیکل سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے مانسٹر ساتھ پوچھ رہا ہوں کہ سر یہ بھی ایک وکل بے کیا میں اس کی بھی چرچہ پائلٹی میں کروں گا کہ مجھے سسید انجن جی نے یہ بھی کہ میں تو پولیٹیکل سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے پروفیسر ساتھ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک option ہے کیا میں جب ان کے سامنے یہ option رکھ نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سے سہمت ہو جائیں چلیے اب میں بھی کچھ سمجھ سمجھ رہا ہوں پولیٹیکس سٹوڈنٹ ہوں تو کچھ سمجھ رہا ہوں آخری فیصلہ 9 تاریخ ہوگا 9 9 9 9 یا تو کارتکے شرمہ یا پھر آؤٹ چلو کوئی بھی خیل کو کریں جو بھی ہے بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لئے اور بات شکریہ کے لئے بہت شکریہ آپ